سمسکر ساتھیوں دوزار چوبیس میں سمپن ہوا یہ آپ برکس کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روس کے کجان شہر میں یہ سمپن ہوا برکس بسکلی اُبھرتی ہوئی ارث ویوستاؤں کا ایک سنگ ہے اس کے جو پرمو گھٹک ہیں وہ ہیں برازیل، روس، بھارت چین اور دکشن آفریقہ انہی شبدوں کو ملا کر برکس بنایا گیا ہے پہلے یہ برک کے نام سے جانا تھا لیکن جب آفریقہ اس میں شامل ہو گیا تو اس کا نام برکس کر دیا گیا تو برکس کے فاؤنڈر کی بات کریں تو جیسے کی میں نے پہلے بتایا تھا رشیہ، چائنہ انڈیا اور برازیل نے مل کر یہ برک بنایا تھا اس کے بعد دوزار دس میں ساؤت آفریقہ بیس میں شامل ہو گیا تو یہ برکس جو ہے برکس کہنا یہ جو پورا گروپ ہے اسے برکس کہا جانے لگا اس کے شکر سمیلن جو ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں لگ بگ اور پہلا جو سمیلن ہوا تھا سولہ جون دو جان نو کو روس میں ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک سترے سمیلن ہو گئے اور جو انتہم سمیلن ابھی بائیس سے چوبیس اکٹوبر کو روس میں سمپن ہوا اب بات کریں کہ اگلا سمیلن کہاں ہوگا تو برکس کا وہ ہوگا برازیل میں تو دوستو اگر ہم اس کی برکس کی اگر اس بار کی جو تھری میں اس کے بارے بات کریں تو اس بار کی جو تھیمتی بہتی نیائے سنگت ویشبک وکاس سرکشا کے لیے بہو پکشبات کو مجبوط کرنا یہ تھیمتی یہ روس کے کجان شہر میں ہوا تھا پوچھا سکتا ہے کبھی بھی اگزامز میں کہ یہ کس تیتھی میں ہوا اور کس کون سا ماں تھا اور کس سٹیز میں یہ سمپن ہوا اور کس دیش میں بھی سمپن ہوا تو یہ روس میں سمپن ہوا کجان شہر میں ہوا ستر ماں تھا برکس امیلن پہلا دو جان نو میں ہوا تھا اب بات کریں گے کہ اس میں کن کن دیشوں نے پارٹسیویٹ کیا تو سب سے پہلے تو فاؤنڈر دیش اس میں پارٹسیویٹ کریں گے جیسے برازیل رشیا انڈیا چائنا ساؤتھ امریکہ افریقہ اس کے بعد کچھ دیش اور برکس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے ایجپٹ ایتھوپیا ایران یونائٹیڈ ارب ایمریٹس یہ بھی اب شامل برکس میں کیے گئے ہیں یہاں پر اس برکس امیلن کو دیکھا ایک انوائٹیڈ بوڈیز کو یا سہیوکت راشتنگ کو اس میں نیوتا دیا گیا کہ اس برکس امیلن میں جو بھی چیزیں آئیں وہ آپ دنیا کے سامنے رکھیں تو اس برکس امیلن کو جو چیئر کیا وہ کیا برازیل کے چھما کریں روس کے راشتپتی بلامی دیگر پتن نے اب بات کریں اس برکس امیلن سے جو پرمک باتیں نکل کر آئیں وہ کیا آئیں تو سب سے پہلے سوطنت برکس کے جو کنٹریز ہیں جو کی لگ بگ ایک چوتھائی لوگوں کا پرتنزب کرتے ہیں دنیا میں ان کے لئے ایک سوطنت ڈیجٹل پلیٹ فارم لانے کے لئے کہا راشتری مدراؤں کے لین دین میں یعنی کہ اگر انڈیا کی روپیہ ہے چین کی جو مدرہ ہے یا روس کی جو مدرہ ہے ان میں پیسوں کا آدان پردان کے لئے اس پلیٹ فارم پر بات کی گئی برکس کارڈ کھولا آئے گیا جس سے کہ مدراؤں کا آدان پردان آرام سے کیا جا سکے ڈیجٹل مدراؤں کا اپیوگ جیسے وہ کارڈ کے بارے بتا رہا ہوں تو کارڈ کے ذریعے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اور یہ برکس راستوں کے لئے ہے جیسے ایسے اس کی برکس کی راست آگے بڑھیں گے تو وہاں بھی برکس کارڈ چلے گا ایڈی بھی ایشن ڈبلپمنٹ بینک ہے اس نے اس کارڈ کو سوئی کر کیا ہے انتر راستی بھکتان جو ہیں جیسے ویسٹن کنٹری الگ طریقے پی پول اور سمبندی بھکتان کرتے ہیں تو اس میں بھی صدار کے لئے پراتمکتہ دی گئی ہے اس کے علاوہ راجنیتک پرتبندوں کا بچاو کے سلسلے میں باتچیت کی گئی ہے اس کے علاوہ سویفٹ وکلپ جو کی ویسٹن جو کنٹریز ہیں پیمنٹ کی شدہ سویفٹ کے آدار پر دیتے ہیں تو اس کا وکلپ بھی تلاشنے کی یہاں پرکھریہ کی گئی ہے بھارت چین روس میں آپ سے ہی سمجھوتے ہوئے کیونکہ بھارت چین میں کافی ڈسٹرپ تھا پچھلے چار پانچ سال سے گلوان گھاٹی میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سے تو اس بار یہاں بھارت چین میں پیٹرولنگ کو لے کر کچھ سمجھوتے بھی وغیرہ بھی ہوئے برکس دیشوں نے آرتک مجبوتی کا آوان کیا ہے کہ ہم کنٹریز میں جس طرح سے جی سیون دیش ہیں اسی طرح سے برکس کنٹریز ہیں جو کی ایک پشم کو کہیں نہ کہیں پیچھے کرنے کے لیے برکس دیش بھی آرتک روپ سے مجبوت ہونا جاتے ہیں شانتی کے اپیل کری جس طرح سے اجرائیل ایران میں تناب ہے یوکرین روس میں نناب ہے تو وہاں سبھی دیشوں سے پرمانو ہتیار کو نہیوز کرنے اور شانتی کے بیچ کی اپیل کی گئی تو یہ برکس سمیلن کی جو پرمک بات ہیں تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو منائی کیسا لگا میرا ویڈیو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت بہت دنیوان